یہ ہے کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے روح کا کیا مذہب ہوتا ہے روح جب تک دنیا میں نہیں آئی تھی ٹھیک ہے تو کسی جگہ پہ موجود تھی جس کو ہم عالم ارواہ کہتے ہیں ٹھیک ہے اب سائنس کی کتابوں میں تو اس سوال کا جواب نہیں ہے اس سوال کا جواب صرف دین کی کتابوں میں موجود ہے مذہب کی کتابوں میں ٹھیک ہے اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے سورہ العراف کی ایک سو بہتر آیت ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا کہ جب میں نے تمام ارواہ کو اکٹھا کیا تو ان سے ایک وعدہ لیا ان سے کہا وہ آیت ایسے ہے کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو کالو بلا سب نے کہا ہاں تو یہاں سے مجھے اس سوال کا جواب مل گیا تھا جب مجھے زندگی میں پہل دبا سوچا کہ روح کا کیا مذہب ہوتا ہے تو تمام کی تمام ارواہ نے انہت سبحانہ وتعالیٰ کو اپنا خالق مان لیا تھا تو وہ مواحد تھی روح کا مذہب ہے کہ وہ مواحد تھی وہ ایک خدا کو مانتی تھی اور ایک خدا کو ماننے والا مذہب اس وقت اگر تو مذہب تو انسانوں کی پریکٹس ہے وہ جو دین ہے وہ قرآن پاک جس دیفنیشن میں کہتا ہے تو وہ تمام کی تمام ارواہ کو مومن کہتا ہے کہ جب دنیا میں آکے ہم لوگ کنڈیشن کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو غلط طرف یا ہمارے بچے غلط طرف چلے جاتے ہیں یا جس گھر میں پیدا ہوئے ہیں اس گھر کا دین لیکن قرآن یہ ٹیسٹیفائی کرتا ہے کہ تمام ارواہ نے اللہ تعالیٰ کو اپنا خالق مانا تھا ادھر آنے سے پہلے موسیقی